تو میں نے کہا کہ یار ان کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور پھر میں نے آئیڈیا لگایا کیوں نہ خود ہی اس کا ہیئر کٹ کیا جائے جی ہاں تو اب ہم اپنے بالوں کا ہیئر کٹ خود ہی کرنے والے ہیں آر یو ریڈی آر یو ریڈی اچھا جی تو اسلام علیکم کیا خیلے جناب امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے جی ہاں لاسپ لوگ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چل رہا رہا ہے میں کس جواب کی بات کر رہا ہوں نہیں دیکھا تو اپن ڈنگ کر رہا ہے اب ہی جا کے دیکھو تو مجھے جواب نہیں ملا میں دوبارہ کرتا ہوں اسلام علیکم جی ہاں میں اس جواب کے تو انتظار کر رہا تھا یار جب میں سلام کرتا ہوں تو جواب ضرور دیا کریں کیونکہ یار اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے ہم دونوں کو عجر ملتا ہے اس کا خیر اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ تو یار کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج بیسوہ روز ہے جی ہاں بیس دن کیسے گزر کے پتا ہی نہیں چلا روزوں کے نیچے تو پہیے لگے ہیں وہاں ایسے بھاگ رہے پتا ہی نہیں چل رہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا اٹھاروہ دن ہے جو ڈیلی بلوگنگ کا ہے تو یار ہم لوگوں نے رمضان کے دوسرے دن سٹارٹ کیا تھا ڈیلی بلوگنگ اس کا مطلب ہے اگر رمضانوں میں تیس دن ہوئے تو عید کے دوسرے دن ہمارے تیس دن کمپلیٹ ہوں گے ڈیلی بلوگنگ کے اور اگر رمضان 29 ڈیلی بلوگنگ کو ہے تو پہلی عید کو ہماری ڈیلی بلوگنگ کے 30 دیس چیلنج کمپلیٹ ہو جائے گا تو یار پرسنلی اگر میں بتاؤں تو مجھے بالکل خود پر یقین نہیں تھا کہ میں 30 دیس بلوگنگ چیلنج کر پا ہوں گا لیکن اللہ کے کرم ہے اور میری محلت ہے اور آپ لوگوں کو سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یار جیسے کہ آپ لوگوں نے کل والے بلوگ میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ لڈو بہت زیادہ کھیلتے ہیں اور آپ لوگوں کو لڈو کے بھی سین دکھائیتے ہیں مگر لڈو پھٹ چکی ٹیزر اب ہم لوگوں نے اس پر ٹیپ لگا دیئے تاکہ یہ صحیح ہے مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے اس میں بلبلے سے ٹائپ آگیا اور یہ دیکھیں بتا نہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں اس میں لیئر بن گئی ہے یہ ایئر آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے پھولنا شروع ہو گیا اس لئے نئے لڈو لانے پڑے گی یار ان ڈیلی ولوگنگ میں سب سے زیادہ جو چیز میں مسٹ کر رہا ہوں وہ ہے کلر گریڈنگ مینس یہ یار ان چیزوں کو میں بہت مسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ڈیلی ولوگنگ میں یہ کرنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میرے لیپ ٹاپ کے لئے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایک سکنٹ سرا صحی کر لیں ہاں اب صحی ہو گیا خیر میں کلر گریڈنگ کیوں نہیں کر پاتا اس لئے نہیں کر پاتا کیونکہ جب کلر گریڈنگ کرتے تو اس کلپ پہ بہت زیادہ برڈن پر جاتا ہے اور وہ کلپ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اور میرا لیپ ٹاپ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہیوی کلپس کو ایک ساتھ جلدی جلدی رینڈر کر پا ہے تو یار جلدی جلدی مجھے ولوگ اپ ڈیلوگ کرنا ہوتا ہے اس لئے جلدی جلدی میں کلر گریڈنگ نہیں کر پاتا اور کلر گریڈنگ کر بھی دوں تو یار وہ اس میں ایکسپورٹ آنے میں بہت دیر لگاتی ہے اور فٹیز زیادہ ہیوی بن جاتی ہے تو یار میں ان چیزوں کا براہ مس کر رہا مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کلر گریڈنگ تو یار ابھی میں آیا ہوں اوہے اوہے کیا کرکتی تو پا رہی ہے بھائی تو یار میں کہا رہا تھا کہ ہم نے بلایا تھا اپنے گھر میں مالی کو تاکہ ہمارے جو گھر میں گملے پرے ہوئے ان کی گوڈی ہو سکے کیونکہ یار کافی خراب ہو رہے تھے پودے تو آئیے آپ کو انتی کھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سارے گوڈی کر کے گئے ہیں تاکہ جو پودے ہیں وہ اچھے ہو جائیں اور صحیح ہو جائیں یہ دیکھیں ایلوگیرہ جل کا تو یار میرے جو last to last vlog تھا وہ آپ لوگ انہیں نہیں دیکھے تو یار ضرور دیکھنا اوپر لنک فلیش ہو رہا ہوگا درو شریف کے بارے میں درو شریف کے بارے میں درو شریف کے بارے میں interesting amazing and surprising facts بتائیں تو یار اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ضرور اوپر لنک ہوگا ضرور چیک آؤٹ کرے گا کیونکہ اس میں کافی انفرمیشن آپ لوگوں کو نئی جاننے کو ملے گی with Quranic reference and with احادیث تو جیسے کہ آپ لوگ میرے بال دیکھ رہے ہیں بالکل جنگلی ہوئے میں messy ہوئے میں کیوں ہوئے میں کیونکہ lockdown تھا ہم لوگ اس وجہ سے haircut نہیں کروا سکتے تھے باربر شاپ پہ نہیں جا سکتے تھے سارے ہیں messy ہوئے میں یہ دیکھیں ادھر سے بھی بھگوے میں ادھر سے بھی ہوئے ہیں عجیب عجیب ہوگے میں تو میں نے کہا کہ ان کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پرے گا اور پھر میں نے ideal ہے کیوں نہ خود ہی اس کا haircut کیا جائے جی ہاں تو اب ہم اپنے بالوں کا haircut خود ہی کرنے والے ہیں Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? تو یہ آگے ہمارے پاس کنگی یہ ہمارے پاس آگے water spray اور یہ آگے scissors اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں ویسے بھی یوٹیوب پہ خافی trending چل رہا ہے کہ یار لوگ خود ہی haircut کر رہے ہیں مگر اس میں یا تو کسی کی کوئی بیوی شوہر کا کر رہا ہوتا ہے haircut یا بیٹی باپ کا کر رہے ہوتے یا باپ بیٹے کا کر رہے ہوتے ایسی ہوتا ہے مگر میں نیا trendset کرنے لگا ہوں میں خود کیا haircut کروں گا پتہ نہیں میں پیچھے سے کر پاؤں گا یا نہیں لیکن چلو شروع کرتے ہیں مزاق کر رہا ہوں میں کوئی haircut haircut نہیں کرنے والا آپ لوگوں کے لئے تو یہ ایک جوک تھا بھائی میں پاگل وقت میں کوئی سارے خلاف کر دوں بال آگے بھی تو ولوگن کرنی ہے کیا خلاف با لوگوں کو ساتھ گھوموں گا تو اب چلتے ہیں ہم لوگ باربر شاپ میں اور ان انکل سے کراتے ہیں cutting تو اب ہم لوگ آگے haircut کروا کے اور یا ادھر کافی رشتہ آپ لوگوں کو تو خالی چند سیکنڈ کی ٹائم لیپس دیکھی ہیں مگر وہاں تو مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا خیر کوئی بات نہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ اس ولوگ کو سائٹ پر رکھ کے نہائیں گے نہانے کے بعد ایڈٹ کریں گے اور ایڈٹ کے بعد اپلوڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ ولوگ دیکھنے کو ملے گا تو یار جو نہا کے لکھ نکلے گا صحیح والا وہ آپ لوگوں کو دیکھے گا کل کے ولوگ میں تو سٹے ٹیون فور دن نیکس ولوگ تو بس یار آج کے لئے اتنی تھا دعا میں آ دکھے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سیفٹی پورسٹ اللہ حافظ موسیقی